دہشت گردوں اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی صدر آصف وری زرداری وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کی نماز جنازہ میں شرکت آرمی چیف جنرل آسم منیر سینئے فوجی افسران اور شہدہ کی لواحقین کی بھی شرکت چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے حملے کی خاموشی سے مضمت نہیں کریں گے جواب دیں گے حملے کا ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے پر رد عمل اپنے بیان میں کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے سینئٹ الیکشن کے لیے میدان دو اپریل کو سجے گا پنجاب میں سینئٹ کی بارہ نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات جمع پنجاب میں سینئٹ کی ساتھ جنرل دو خواتین دو ٹیکنوکریٹ اور ایک اقلیتی نشست پر انتخاب کے لیے کاغذات جمع تلال چوہدری ناصر برد علامہ ناصر عباس سمیت جنرل نشستوں پر ستنہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے خواتین کی نشستوں پر سنم جاوید انوشے رحمان سمیت پانچ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ٹیکنوکریٹس کی سیپر ڈاکٹر یاسمین راشد مصطفیٰ رمد سمیت تین جبکہ اقلیتوں کے نشست پر خلیر تاہر سندھو، تارک جاوید، آصف آشک سمیت چار امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے وزیر داکلہ محسن نکوی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گے پنجاب سے محسن نکوی نے دو کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے سنت انتخاب آپ میں سندھ کی بارہ نشستوں پر تین تیس امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے وزیر اعلی سندھ مرادری شاہ کے کاغذات نامزد کی جمع پیپلز پارٹی کے قاظم شاہ، اشف جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو، سرفراز راچڑ اور دوست جیسر نے جنرل نشست پر کاغذات نامزد کی جمع کرائے بیرسٹر زمیر گھمرو نے، ٹیکنوکریتز، کورتولین مری اور روبینا قائم خانی نے خواتین کی مقصوص نشست پر کاغذات نامزد کی جمع کرائے پونجو ملبھیل، اقلیتوں کے نشست پر امیدوار، ایمکیم کے آٹھ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تحریک انصاف کے حماعت یافتہ عبدالوہاب بلوچ، بھگوان داس بھیر، منظور بھٹا، راجہ جاکھرانی، علی طاہر اور مہجبین ریاس نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے فیصل بابڑا نے جنرل نشست پر بطور آزاد کاغذات نامزد کی جمع کرائے امن و امان کے حوالے سے مکمل پلان بنا لیا، جلد کام شروع ہوگا، ملک میں روزگار رہے نہ کاروبار لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حکومت کو ہٹانے کے بعد ملک میں مہنگائی کا توفان آیا ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو بائزہ طریقے سے رمضان پیکج دیا جائے گا لوگوں کو انتحق دہلیس پر پہنچائیں گے اور تظلیم نہیں کریں گے وزیراعلا خبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا وفاق کے ذمہ صوبے کے بقایاجات کی ادائیگی کے لیے وزیراعظم سے بات ہوئی ہے بقایاجات صوبے کے عوام کا حق ہے، وفاق کو حق ہمیں دینا ہوگا 64 لاکھ افراد کو ان کی دہلیس پر رمضان پیکج کی ترسیر منفرد ریکارڈ ہے عوام کو ان کا حق پہنچانا ہمارا فرض ہے کسی پر احسان نہیں، خدمت کا سفر نئے جذبے کے ساتھ شروع ہو چکا ہے پنجاب کے عوام کو موشن رینیف کے لیے تمام ممکنہ اقدام ضرور کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بیان وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا ملیکہ بخاری کی اپیل پر فوری ایکشن بیمار بہن سے ملنے کے لیے آسٹریلیا جانے کی اجازت مل گئی ملیکہ بخاری نے ٹوئیٹ کیا کہ ان کا نام نوف لائل لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اللہ آپ کی بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ری ٹوئیٹ آئی ایم ایف کی مطالبے پر بچلی کے قیمتوں میں یکم جلائی سے مزید اضافہ کا امکان آلمی مالیاتی ادارے کو حکومت کی اقین دہانی بچلی کی پیداواری لاغت کی ریکاوری کے لیے مہانہ سہماہی سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی معیشت کو بتدریج دساویسی شکل دینے کی بھی اقین دہانی آئی ایم ایف کا بی آئی ایس پی کے تحت مستقین کا تحفظ اقینی بنانے پر زور حکومت نے مستقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی اقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف کا سخت مانیٹری پولیسی کا مطالبہ مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی پولیسی برقرار رکھنے کی ہدایت حکومت کا آئی ایم ایف مطالبے پر زمنی بجٹ پر چون پر ٹیکس لگانے سے گریز نو ہسار چار سو پندرہ عرب روپے سالانہ ٹیکس وصولی کا حدف حاصل کیا جائے گا ایف بی آر کی اقین دہانی آئی ایم ایف کا کرز کی ادائیگی بڑھتے اخراجات پر ایساری تشویر بی آئی ای ویل بوٹھ رو دو فنش اگلائی اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ has no business in terms of being in business گورنمنٹ کا کام ہے policy framework نے policy continuity دے private sector has to lead this country یہ قیمتیں باڑی ہیں پیٹرول کی گیس کی نزید کن رات کی اپنے انانسمنٹ دیکھ لی ہے وزیر خسانہ محمد اورنگ زیب خسارے والے اداروں کی نشکاری کے لیے پر آسم سب سے پہلے پی آئی کی نشکاری کو حتمی شکل دی جائے گی حکومت کا کام policy بنانا ہے اداروں کا business چلانا نہیں اداروں کو چلانے کے لیے نرجی شعبے کو آگے آنا ہوگا ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نفاس اور اطلاق بجلی گیس اور پیٹرل کے قیمتوں کا فیصلہ سب نے دیکھ لیا اراد پختہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے وزیر خسانہ محمد اورنگ زیب کی گفتگو وزیر اعلی خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے تبادل خیال بانی پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن میں خیبر پختنخواہ سے ناموں کی منظوری دی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات تیس میرر تک جاری رہی سپر امپورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جی تیوی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تلہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا جو آئی ایم ایف کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاریکل تھا اس کے کانٹنس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے سنی تاعت کاؤنسل میں سوت سمجھ کر شمولیت اختیار کی فیصلہ درست ہے مقصوص نشستوں کے معملے پر پشاور ہار کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے امید ہے مقصوص نشستوں سے مطالق فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا آئی ایم ایف کو ختم قرض پروگرام روکنے کا نہیں کہا تھا آئی ایم ایف بلڈنگ کے باہر مظاہرہ پی ٹی آئی نے آرگنائز نہیں کیا اوبرسیز احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے بانی پی ٹی آئی سے ریالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے بیریسٹے گوھر علی خان کی میڈیا ٹاک رمضان میں مہنگائی کا طوفان عوام پریشان دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ناجائز منافع خور بھی سرگرم ملتان میں لہسن اور ادرک سات سو آلو آر ارسی کچنار چھ سو کریلا آر چار سو اسی بھنڈی تین سو بیس روپے کلو تک فروغ سرکاری ریٹ لس ندر انداز ہر شہر میں دکانداروں نے اپنے ریٹ مقرر کر لیے کوئی پوچھنے والا نہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہاں ہے شہریوں کا سوال